بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ کون تھا؟ اس سوال نے ایک جانب تو پوری پاکستانی سیاست کو ہلا کر رکھا ہوا ہے مقتدر حلقوں پر بہت سے سوالات بہت سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں لیکن اب اس معاملے میں رات گئے رانا سناولا نے ایک نئی لنکا ڈھا دی ہے عمران خان اگلا آرمی چیف جرنل فیض حمید کو بنانے والے تھے اور کیا اس تائناتی میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کی فوج کے موجودہ سپس الار جرنل کمر جعوید باجوا تھے یہ ایک ایسا سوال کھڑا ہو چکا ہے جو بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی اور اس سارے معاملے میں کیا نواز شریف نے عمران خان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی افواج سے بھی حساب چکتا کرنا شروع کر دیا ہے اس وقت اصل میں جو بہائنڈ دی ڈور ڈبل گیم ہو رہی ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور پاکستان کی سب سے مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ایک ایسا گھنونہ منصوبہ ہے جس کے حوالے سے کچھ تازہ ترین ڈیویلپمنٹس آپ کے سامنے رکھنی ہیں اندر کھاتے جو معاملات ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ خورم دستگیر کی اسٹیٹمنٹ ایسے ہی آئی ہے اس کے بعد رانہ سناولہ نے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر اپنا ٹھپا لگایا مورے تصدیق سبت کی کیا یہ ویسے ہی ہو گیا کیا یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایسے وقت میں جب عمران خان کا مہنگائی کے خلاف اتجائی تھا آپ اس میں پلیکارز اٹھا کر دیکھ لیں اس میں امپورٹیڈ حکومت سے زیادہ جو نعرے درج تھے جس کے خلاف وہ کون سا ادارہ تھا وہ کون سی شخصیت تھی اور این اسی وقت پر لوہا گرم دیکھ کر کیوں نون لیگ اوپر ہتھوڑے ماری جا رہی ہے اور یہ پوری کی پوری صورتحال اور پورے کا پورا معاملہ اب کس طرح سے واپس ان کے گلے پڑھ رہا ہے اور فرسٹریشن ایک طرح سے بڑھ رہی ہے کیونکہ بیک ڈور عمران خان تک بہت سے پیغمات پہنچائے گئے اور یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت کسی بھی صورتحالات کے اندر بہتری آئے عمران خان کے جو رابطے ختم ہو چکے تھے وہ پھر سے بحال ہوں اور اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان ایک مرتبہ پھر سسٹم میں واپس آئیں اور انہیں اس پورے رجیم چینج آپریشن میں سوائے رسوائی کے سوائے مہنگائی کا توفان لاکر عوام کی عدالت میں گندے ہونے کے اور کچھ بھی نہ بچیں اصل منصوبہ یہ ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتا دوں ان سائیڈ ڈیٹیلز ہیں پی ٹی آئی کی عمران خان بہت جلد لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں یہ بات اس وقت کنفرم ہو چکی ہے اور اس وقت جو اعتوار کا پروٹیس تھا اس نے ایک مرتبہ پھر سے اس بات کو ریکنفرم کیا ہے اور سب لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ عمران خان کا مومنٹم کم نہیں ہوا یہ بہت سے حلقوں کو لگ رہا تھا یہاں تک کہ عمران خان کے اپنے پارٹی کے اندر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ پچھلی لانگ مارچ کو یکدم ختم کرنے کی وجہ سے لوگ بدزن ہو گئے ہیں مایوس ہو گئے ہیں مومنٹم ختم ہو گیا ہے لیکن ایک طرح سے ایک نیا مرحلہ عمران خان کی جدوجود کا شروع ہوا ہے اور کیا یہ مرحلہ آخری ایننگ ثابت ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ حکومت بیک ٹو بیک انپاپولر ڈیسیئنز لیتی جا رہی ہے اور اس سب کے اندر عمران خان مومنٹم گین کرتے جا رہے ہیں ناظرین اکرام آپ دیکھ لیں کہ عوام کے اندر عمران خان کی مقبولیت عوام کے اندر جس طرح سے ریجیکشن ہے جب عمران خان سسٹم میں نہیں ہے اینے ٹو فورٹی کراچی کے الیکشن میں دس فیصد سے کم ووٹر ٹرن آؤٹ رہا کیونکہ عمران خان نے اپنا امید وار کھڑا نہیں کیا اور پھر ایمکی ایم کو بھی پچاس یا سو ووٹوں سے جتوانا پڑا فیس سیونگ کے لیے کہ یہ جو ہوا چل پڑی ہے ایمکی ایم کے بھی ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے کیونکہ سو دو سو ہزار دو ہزار کا فرق تو آپ ڈال سکتے ہیں جب ایک بندے کو ستر ہزار ووٹ پڑے اور دوسرے کو دس ہزار ووٹ پڑا تو پھر دھاندلی کیسے ہوگی اب اس سب میں تحریک انصاف نے ایک اور وکٹ گرا دی ہے اور مذہبی جماعت سے اتحاد ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین کے درمیان بازابطہ سیاسی اشتراک کے عمل پر معایدہ ہوا ہے اور عمران خان نے اس معایدے پر دسخط بھی کیا اور وفد نے ملاقات کی ہے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس کی قیادت میں جماعت اسلامی اس وقت ویسے بھی اس سسٹم میں اور اس امپورٹڈ حکومت کے سسٹم سے باہر ہے تو اب آہستہ آہستہ لوگ اس ڈوبتی ہوئی کشتی جس میں سراخ نہیں بلکہ بڑے بڑے سراخ ہو چکے ہیں اور انہوں نے خود کیے ہیں اس کشتی سے چھلانگیں لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اس وقت فرسٹریشن پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑھتی جا رہی ہے اجاز اللہ کو بھیجا گیا اور ساری گیم عمران خان کے ہاتھ میں ہے عمران خان کو یہ پیغام تک بھیجا گیا کہ آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ ہی آپ ہیں اور آپ کے بغیر ہم نے کچھ نہیں کرنا آپ کو ہم واپس لانے کے لیے تیار ہیں آپ بس سائیفر کے معاملے سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں اب یہ صورتحال کس قدر گھمبیر ہے اور یہ کتنی الارمنگ ہے ان کے لیے اگرچہ عمران خان اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے عمران خان نے اس معاملے کے اندر یہی کہا کہ میں اس معاملے کے اندر سائیفر کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا یعنی گیم پھر بھی عمران خان کے ہاتھ میں ہی رہی اس سارے معاملے کے اندر پھر خورم دستگیر کی سٹیٹمنٹ کہا نا کہ ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ تائناتی ہونی ہے اس سے ان کا یہ بیانیاں ختم ہوا کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آئے تھے نائلی تھی معیشت کا کبارہ تھا وغیرہ وغیرہ لیکن اب انہوں نے خود اس بیانیے کے اوپر بجلیاں گرائی ہیں اور یہ مان لیا ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ سو نیب کے ججیز آ رہے ہیں انہوں نے ہم سب کو رگڑ دینا ہے ہم سب کو نااہل قرار دے دینا ہے اور اس کے بعد عمران خان نے صدارتی نظام لانا ہے اور اس کے بعد بس عمران خان نے تباہی پھیر دینی ہے جنرل فیض عمید نے آرمی چیف ہونا ہے عمران خان نے اسلامی صدارتی نظام میں صدر مملکت ہونا ہے اور یہ وہی باتیں ہیں جو تقریبا ہم نے چھوٹی عید پر آپ کے سامنے رکھیں جب نواز شریف نے ایک نیجی محفل میں اس کا انکشاف کیا تھا اب رانہ سناولہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے خورم دستگیر کے موقف کی تائید کر دیا کہ رانہ سناولہ کے مطابق نون لیگ کو یہ بتا دیا گیا تھا عمران خان کس کو آرمی چیف بنا رہے ہیں اور اسی ایک تائناتی کو روکنے کے لیے اس ایک شخص کو روکنے کے لیے آرمی چیف کی سیٹ پر آنے سے انہوں نے ملک کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ملک کے ساتھ یہ بڑا برا ایڈوینچر کیا اور سوشل میڈیا پر سوال گردش کر رہا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون تھا پاکستان کے مقتدار حلقوں پر بھی سوال اٹھائے ہیں آئی ایس پی آر کو اکاؤنٹس بلاک کرنے پڑھ رہے ہیں جو کہ دکھ ہوتا ہے افسوس کی بات ہے اور یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی تکلیف دے ہوتی ہیں جو آپ اپنے اداروں کو جو کہ مقبول ترین ادارے تھے انہیں غیر مقبولیت کی طرف جاتے دیکھتے ہیں کوئی چیز ڈھکی چھپی تو رہی نہیں ہے اس سب میں سوال ہو رہا ہے کہ وہ کون تھا جو نون لیگ کا اتنا ہمدر تھا جس نے نون لیگ کو اندر کی یہ بات بتا دی کہ آرمی چیف جنرل فیض حمید نے بن جانا ہے یہ انگلیاں جس کی طرف اٹھا رہے ہیں اور جس کے طرف اٹھانے کی نون لیگ کوشش کر رہی ہے وہ سب کو پتا ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہ ہو ان کی فوج سے تو محبت ہے نہیں اب ساری کی ساری صورتحال کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں اس وقت نون لیگ کو جیسے ہی پتا چلا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں رابطے بہت زیادہ تیز ہو چکے ہیں پیغام رسانی ہو رہی ہے عمران خان کے کوٹ میں بال ہے کہ وہ کیا کریں وہ ابھی تھوڑا سا لچک دکھا دے زیادہ لچک نہ دکھائے سارا معاملہ کلیر ہو جائے تو اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ کلیر کرنا چاہ رہے ہیں اور مزید واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کس نے کیا اور کون تھا تو آپ اس سارے معاملے کو انیلائز کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نواز شریف عمران خان کے ساتھ ساتھ فوج سے بھی حساب چکتہ کر رہے ہیں آج اگر جنرل باجوا کو سلیوٹ کرنے کا دل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے ورنہ گجران والا کے جلسے میں نواز شریف کہتا تھا کہ جنرل باجوا اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں جنرل فیض حمید آپ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں تو یہ کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں عمران خان آج بھی اپنے اداروں کے خلاف کچھ نہیں بولتا وہ آج بھی تنقید کرتے ہیں نیوٹرلز کے کردار پر ملک کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج کا ملک کے لیے ہونا ضروری ہے تو اس وقت نون لیگ جو گندہ کھیل کھیل رہی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے جائیں اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ نون لیگ کی طرف سے آنے والی سٹیٹمنٹ سے آپ اچھے کی امید رکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی یہ بھونگیاں مار رہے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہے یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت خورم دستگیر نے اور پھر رانہ سناؤلہ نے ایسا بیان دیا ہے رانہ سناؤلہ پہلی صف کے رانوما ہیں وزیر داخلہ ہیں اور ان سے ٹھپا لگوایا گیا ہے اس پر تاکہ مزید کشیدگی بڑھے ناظرین اکرام آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا